نماز کے اندر بھول جائے بھولنا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے یا کبھی کبھار وہ بھولتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ شخص کیا کرے وہ نئے سیرے سے اپنی نماز کو پڑے وہ اپنی نماز کو وہیں پہ توڑ دے اور نئے سیرے سے اپنی نماز کو شروع کرے اس کو مکمل کرے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اکثر طور پر اپنی نماز کے اندر شک ہوتا رہتا ہے وہ رکتوں کی تعداد بھول جاتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے یعنی جتنی رکتیں اس کے ذہن میں زیادہ آتی ہیں ذہن اس طرف زیادہ جاتا ہے گمان غالب ہے کہ میں نے اتنی رکتیں پڑی ہیں تو وہ شخص کیا کرے وہ اتنی رکتیں پڑ لے اور اتنی رکتوں کو شمار کر کے آگے سے پھر وہ جتنی باقی رہتی ہیں اتنی رکتوں کو آگے چلا کے اپنی نماز کو پورا کر لے اور پھر آخر میں جا کے کہ وہ ایک سعیدہ ساو کرے اور سعیدہ ساو کر کے اپنی نماز کو وہ پورا کر لے لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بولا تو ہے لیکن اس کا غالب گمان کسی جانب نہیں جاتا وہ کسی جانب اس کا ذہن زیادہ جو ہے وہ جان نہیں پکڑ رہا زیادہ زور نہیں ڈال رہا کہ میں نے کتنی رکتیں پڑ لیں تو ایسے شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ شخص کم رکتوں کی طرف جائے کہ اس کو پتہ ہو چار پڑی ہیں تین پڑی ہیں ایک پڑی ہے یا دو پڑی ہیں جہاں وہ بولے گا جتنی تعداد پہ جا کے بولا ہے تو وہ کم تعداد کو لے اور وہاں سے آگے اپنی نماز کو شروع کر دیں اور پھر ساتھ یہ ہے کہ وہ ہر اگلی رکت کے ساتھ وہ بندہ کیا کرے وہ ساتھ ساتھ قادہ بھی کرتا جائے کیونکہ اگر وہ بولا ہوگا شخص ایک یا دو رکتوں کے اندر تو اگر وہ ایک شمار کرے گا تو اگلی اس کی دوسری ہوگی چونکہ وہ کم کی طرف جائے گا تو دوسری کے بعد قادہ ہوتا ہے اگر وہ تین اور چار میں بولا ہے تو وہ تین رکتیں شمار کرے گا جنہی کم کی طرف جائے گا ابھی اس کا ذہن کسی طرف نہیں جا رہا ففٹی ففٹی چل رہا ہے تو اگلی رکت اس کی چار ہو جائے گی تو چوتھی رکت جو ہوگی تو اس کے بعد انسان کا پھر مطلب ہے اس پہ قادہ ہوگا وہ ضروری ہے اور اسی طرح اگر وہ شخص تیسری رکت میں جا کے بھول جاتا ہے کہ دوسری پڑی یا تیسری پڑی تو پھر بھی ہو ایک اس کو دو شمار کرے گا اگلی پڑے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ قادہ ضرور کرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی چوتھی رکت ہو تو ایسی صورت میں اس کے لئے قادہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہوگا ہر رکت کے بعد اور پھر آخری دو صورتیں کہ جب شخص جو ہے وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے یا وہ دونوں جیتیں اس کی برابر ہیں اور وہ کم مقدار والی رکعت کو لے رہا ہے تھوڑی تعداد کی رکعت کو لے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے آخر میں سعیدہ ساو کرے لیکن اگر وہ سعیدہ ساو بھول گیا اور نہیں کیا تو پھر اس کے لئے حکم ہے کہ اگر نماز کا وقت باقی ہے تو پھر نماز کو نیسری سے پڑے نماز کا اعادہ کرے اور اگر وہ شخص نماز کا وقت گزر گیا ہو تو پھر اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں البتہ نماز کو دوبارہ بھی اگر وہ شخص پڑے گا تو پھر اس کے لئے زیادہ بہتر ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں جا کے بھول جاتا ہے مثال کے طور پر وہ اس نے دو رکعت نماز پڑھ رہا تھا وہ فرض تھی یا کوئی نماز اب اس نے ایک رکعت پڑھی دوسری رکعت کی نماز دوسری رکعت اس نے پڑھی نماز اور پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں رہا کہ میں نے ایک پڑھ لیا ہے یا دو پڑھ لیا ہے میں نے بیٹھنا ہے یا میں نے کھڑا ہونا ہے تو اگر وہ شخص کھڑا ہو گیا ہو تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ سعیدہ کرنے سے پہلے پہلے تیسری رکعت کا اگر وہ رکوع بھی کر لے تو سعیدہ کرنے سے پہلے پہلے وہ بندہ واپس پلٹے اور سعیدہ ساو کرے اور اپنی نماز کو پورا کر لے اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ چوتھی رکعت میں جا کے بھول جاتا ہے انسان کے میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں اور وہ چار کو تین سمجھ کر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ شخص بھی سجدہ کرنے سے پہلے پہلے اگرچہ وہ رکوع بھی کر چکا ہو تو وہ بندہ واپس پلٹے اور سجدہ سام کرے جو تخیر ہوئی اور سلام پھیر دے لیکن اگر وہ پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لئے حکم یہ کہ وہ بندہ کیا کرے وہ چھٹی رکعت بھی ساتھ ملائے اور آخر میں جا کر وہ سجدہ ساو کرے اور اس طرح وہ اپنی نماز چھ رکتیں مکمل کرے گا تو دو رکتیں جو ایکسٹرہ اس نے پڑھی ہوں گی وہ اس کے نافل شمار ہو جائیں گی اور پہلی چار رکتیں اس کے فرض یا اس کی جتنی جو پڑھ رہا گیا وہ نماز وہ مکمل چار شمار ہو جائے گی اور درمیان والا جو قادہ ہوگا جو حقیقت میں چار ہونے کی صورت میں آخری یعنی دوسرا تھا لیکن اب چھے ہونے کی صورت میں وہ درمیانی قادہ ہے آخری نہیں رہا تو چونکہ درمیانی قادہ یعنی پہلا قادہ یا درمیان میں آنے والا قادہ جو ہے وہ واجب ہوتا ہے واجب کے بھولنے کی وجہ سے انسان کے اوپر سعیدہ صاحب لازم ہوتا ہے تو وہ انسان سعیدہ صاحب کرے گا اور سعیدہ صاحب کر کے پھر دوبارہ یعنی اتحیات سے شروع ہو کر جا کے انڈ تک وہ اپنا پڑھ کے دعا یومہ حکوم علی صاحب تک وہ سلام پیرے گا اس طرح اس شخص کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص بول کر تیس رکعت پڑھ لے دو رکعت والی نماز میں اور چار والی پانچی پڑھ لے اور یا تو تیسری پہ بیٹھ جائے یا پھر وہ پانچی پہ بیٹھ جائے اور پانچ رکھتے پڑے تو اس طرح پھر اس کی کوئی نماز بھی نہیں ہوگی چونکہ یہ نماز کی حیث بالکل ہی تبدیل ہوگی ہے اور اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پھر نئے سیرے سے اپنی نماز کو ادا کرنا ہوگا